بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا مزے دار اورنج آیا ہوا ہے جو بزار سے جیم ملتے ہیں بہت مہنگے بھی ہوتے ہیں اور ان میں کیمیکل بھی ہوتا ہے اگر آپ گھر پہ جیم بناتے ہیں تو وہ بہت سستا بھی پڑے گا اور کیمیکل سے بھی باگ ہوگا اور جیم آپ تین ماہ تک کھائیں چھ ماہ تک کھائیں سال تک بھی کھائیں تو جیم آپ کا بلکل خراب نہیں ہوگا اور آپ نے میری ریسپی پہ ضرور ٹرائی کرنا ہے اور ویڈیو کو آپ نے لاست تک ضرور دیکھنا ہے جو لوگ میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کا میں بہت شکریہ دا کروں گی اور جو لوگ ابھی نئے آئے ہیں میرے چینل پہ اور انہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے ان کا میں بہت دل سے شکریہ دا کروں گی اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ جی میں آپ کے ساتھ اسی طرح سے بہت مزے مزے کی ریسپی سے شیئر کرتی رہوں گی تو چلیں جی ہم چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف اورنج لیے ہیں میں نے چار عدد اور اچھی طرح سے میں نے ان کو بوش کر لیا ہے اورنج کو میں چھیل لوں گی چھیلنے کے بعد کیونکہ مجھے ان کا پلپ نکالنا ہے اورنج جب بھی آپ بزار سے خریدنے کے لیے جائیں تو بہت اچھا اور ریفریش اورنج لانا چاہیے اب یہ چھوڑی کے مدد سے اس کے جو اوپر والا یہ دھاگا ہوتا ہے یہ ہٹا دیں اور اس کو کھول کے اور اس کے اندر جو بھی بیج بگا رہا ہیں وہ بھی نکال لیں کیونکہ ہمیں بس اس کا صرف پلپ چاہیے اب میں اس کو اچھی طرح سے گرینٹ کر لوں گی اورنج کو میں نے بہت اچھی طرح سے گرینٹ کر لیا ہے اب میں یہاں پہ لوں گی پین اور اس میں جتنا ہمارا یہ پلپ ہم نے تیار کیا ہے یہ ہمارا پلپ تیار ہویا ہے ڈیڑ پیالی کے قریب اورنج پلپ تھا ہمارا ڈیڑ پیالی تو اب اس میں میں شوگر ایڈ کروں گی ایک پیالی اور اگر شوگر بھی میں اس میں ڈیڑ پیالی ہی ڈالتی تو وہ پھر میٹھا بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو گھر میں بنانے کا یہ ہی تو فائدہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی مرضی سے بناتا ہے اور جو بزار کے جیم ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ میٹھے ہوتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو آپ شوگر اس سے بھی کام اگر آپ اس میں ایڈ کریں گے تو پھر بھی مزے کا بنے گا کیونکہ سیزن کے اورنج ہوتے ہیں اور ویسے بھی وہ کھٹے میٹے ہوتے ہیں بہت مزے کی ہوتے ہیں اور کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اب یہ چھلکے کو بھی میں اچھی طرح سے اس طرح سے ساف کر لوں گی اور اس طرح سے لمائی میں اس کی میں کٹنگ کر لوں گی چھلکے کی اس طرح سے کٹنگ کر لی ہے میں نے تھوڑا سے اس میں فوڈ کلر ایڈ کر دوں گی کیونکہ کلر ذرا اچھا سا ہوتا ہے تو بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں اور یہ کلر ہماری صحت کے لیے بلکل بھی نقصہ اندر نہیں ہے یہ جیم بہت مزے کا بنتا ہے اور صبح ناشتے میں روٹی پہ لگائیں پرانٹے پہ لگائیں یا بریڈ پہ لگا کے کھاتے ہیں تو بچے بڑے سب بہت شوق سے کھاتے ہیں اسی طرح سے سیزن کے پھل سے ہم اپنے گھر میں جیم تیار کرتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس میں کیا کیا چیزیں ڈالی ہیں اور بزار کے جیم کا کیا پتہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں وہ کتنا پرانا بنا ہوا ہے بس اسی طرح سے آپ جو بھی سیزن کے پھل ہیں بس آپ اپنے گھر میں جیم بنائیں اور بس مزے سے آپ انجوائے کریں تو اب اس سٹیج پہ آکے میں آپ اورنج کے چلکے جو میں نے کٹنگ کی ہے یہ میں ایڈ کرتوں گی چلکوں کو آپ نے ہمیشہ اس سٹیج پہ آکے ڈالنا ہے اگر آپ پہلے سے ڈال دیں گے تو چلکا بلکل نرم ہو جائے گا اور پھر جیم ہمارا خراب ہو سکتا ہے چلیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی جیم ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے آپ کو اگر یہ میری اورنج جیم کی ریسپی ہچی لگی تو میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں پھولئے گا انشاءاللہ جی میں آپ کے ساتھ اسی طرح سے بہت مزے مزے کی ریسپیز شیئر کرتی رہوں گی اپنا بہت خیال رکھا کریں دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھا کریں اب میں چاہتی ہوں آپ سے اجازت آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ریسپی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی